اسلام علیکم ایوری وان این ویلکم بیک ٹو مائی چینل رمضان ہو اس سموسے نہ بنیے تو ہونی سکتا اور یہاں پہ میں کونسی سموسہ پٹی یوز کرتی ہوں سویڈن میں یا سٹوکھوں میں تو یہ والی ہے یہ یہاں پہ آپ کو ہر دیسی شوپ سے مل جائے گی اور سام ٹائم آپ کو ہم شوپ سے بھی مل جاتی ہے اور ارائبک شوپ سے ہر جگہ سے مل جاتی ہے یہ والی جو ہے یہ میں نے رنگے بھی سے لی ہے اس میں سمال سائز بھی آتا ہے اور یہ بڑا والا سائز بھی آتا ہے سمال سائز جس میں آپ رول بنا سکتے ہیں وہ اور یہاں پہ میں سموسے بنانے لگی تھی آلو کے اور یہ ریسپی بہت مزیک ہے اور ایزی سی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آیا اس کا آلو کے سموسوں کا تو میں اپنے کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے کیسے بھی تو بہت ہی مزے کے یہ پانے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مسالے ہیں اس میں گرم مسالہ ہے اور سکھا دھنیا ہے اور نمک ہے حلدی ہے کٹی لال میچ ہے اور کالی میچ ہے اور تھوڑی سی اجوائن ہے اور اس میں میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ اور ساتھ دھنیا ہے اور یہ پیاز ہیں اور ہری میچے ہیں یہ چاٹ مسالہ میں نے یوز کیا اور یہاں پھر یہ آلو میں نے بوائل کر لیے تھے تو یہ سموسی جو ہے میں کئی طرح کے بناؤں گی میں نے اس کے بھی بنائے ہیں چکن کے اس کی ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پہلے آلو والے بناتے ہیں اس کو ہم جلدی جلدی یہ بھی میں دو طرح سے بناتی ہوں ایک میں ممہ بناتی ہوتی تھی جیسے پیاز کو پہلے تھوڑا سا سوتے کر کے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ لاست یہ شیئر کیے تھے لیکن یہ میں نیو سٹائل میں بنا رہی تھی جانی اس میں میں پیاز ویب ایسی ڈالوں گی اس کو سوتے نہیں کروں گی تھوڑی سوئل میں مسالوں کو جیسے تھوڑا سا کر کے فرائی پھر میں � دالتی تھی لیکن یہ والے میں ایسے بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے ہم آلو کو میش کر کے اس میں سارے انگریڈینز ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں اور رمضان ماشاءاللہ بلکل آنے لگا ہے اور ہم لوگ بہت ایکسائٹی ہیں ہم بچے بہت ایکسائٹی ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں رمضان کا اتنے وہ ہیپی ہیں کہ ممہ رمضان آنے لگا ہے وانیا نایا نے اور لاسٹ یہ بھی روزے رکھے تھے نایا نے تو ایک ہی رکھا تھا لیکن وانیا نے زیادہ رکھے تھے تو اس سال بھی وہ بہت خوش ہیں کہ ہم روزے رکھیں گے اور یہ سموسہ پٹی ہے آپ لوگوں کو ہر جگہ سے مل جائے گی یہ بہت اچھی ہے میں آگے آپ کو بتاتی بھی کیونکہ اس کو میں تھری پیسز میں ڈیوائیڈ کر کے سموسے بناؤں گی اور رول کے لیے آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں یہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ اپنی چوئی اس کا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ایک سیکریٹ انگریڈینز آئے گا جو کہ ہے لیمن اور لیمن کے ساتھ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچ سموسے بنیں گے جیسے بزار سے آپ کو سموسوں کا ٹیسٹ آتا ہے بالکل وہ والا ٹیسٹ آئے گا تو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کو ہم بنائیں گے سموسے اور فریز کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیسے فریز کرتی ہوں تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک لائک نہیں کیا اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب علو میں نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح اس میں دھنیا بھی ڈال دیا سب کچھ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں اس کے کیسے اس کے پارٹ کرتی ہوں اس طرح تین آپ لگا لیں نشان دیکھ کے جس ٹائل میں آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کو پھر کینچی کے ساتھ آپ کٹ کر لیں تو آپ کے پاس اتنی زیادہ سموسہ پٹی آجے گی جیسے ہی پاکستان میں نے آئیڈیال وغیرہ سے ملتی تھی ہم تو وہی اس کرتے تھے کچھ لوگ گھار بھی بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ سموس سموسہ پٹی آپ کے پاس آگئی ہے اور آپ اس کے ساتھ آرام سے مزے مزے کے سموسے بنائیں کیمے والے آلو والے ہر طرح کے اور رمضان کو انجوائی کریں پہلے بنا کر رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس رمضان میں عبادت کے لیے زیادہ ٹائم ہو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سموسہ فولڈ کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو ایسے فولڈ کر کے ایک سائیڈ پہ لگانا ہے میدہ پہ یہ جو اینڈ والی سائیڈ ہے اس پہ میدہ لگانا ہے جیسے میں نے لگایا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی شیپ بن گئی ہے اور اس میں ہم فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ جو آپ نے بہت زیادہ اوپر تک نہیں ڈال لی ہے کیونکہ پھر وہ فرائی کرتے ہوئے اس طرح آئیل میں باہر نکل آتی ہے یا سموسہ پھٹ جاتا ہے اور اس کو بند کر دیں اور یہاں پہ میں گلاوز پہن کے کر رہی تھی یہ گلاوز آپ کو بیلتی ماں وغیرہ سے مل جاتے ہیں پاودر فری ہوتے ہیں کوکنگ میں یوز ہوتے ہیں لیکن میں سے صحیح کام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ گلاوز پہن کے کرنے کی عادت نہیں ہے تو پھر میں نے کہا میں ویسے ہی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں ایک سموسہ میں نے اور بنایا ہے اور یہ بہت ایزی لی فولڈ ہو جاتے ہیں ابھی میں دوبارہ آپ کو ایک بھیر بنا کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیسے بنایا ہے اور پھر میں نے ائر فرائر میں بنا آتی ہوں میں اپنے لیے فرائر نہیں کرتی تو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ آپ نے میدہ لگانا پھر دوسری سائٹ پہ سیدھا اور اس کو ادھر فولڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں کتنا ایزی طریقہ ہے سموسہ فولڈ کرنے کا اور ایک شیپ کے آپ کے اتنے اچھے سموسے بان جاتے ہیں اور اس طرح ہم جلدی جلدی سارے سموسے بنا لیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو ائر فرائر میں بنا کے بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو ائر فرائر میں بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے ائر فرائر میں رکھ دیا اس کو 200 ڈگریز پہ بنانا ہے پھر آپ کا سموسہ صحیح براؤن ہوگا جیسے فرائر کرتے ہوئے براؤن ہوتا ہے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں ائر فرائر میں بنا کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں اوئل سپری کر دیا میں نے اوپر اور اب یہ سموسے بن گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا اس سے زیادہ ڈاک یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اتنے اچھے ہیلدی سموسے اور یہ میرا ڈینر تھا ساتھ میں نے چکن لے لیا تھا اور ساتھ دو سموسے لے لیا تھے اور اس طرح آپ کی کیلوریز جو ہیں وہ کافی کم ہو جاتی ہیں اتنا زیادہ آپ اوئل کھانے سے بہتر ہے آپ ائر فرائر ایک لے لیں تو آپ کے لئے بہت اچھے آپ کی ہیلتھ کے لئے بہت اچھا اور وعنیا بھی آپ بہت زیادہ کونشیس ہے اس کو بھی ہوتا ہے کہ میں نے ہیلڈی نہیں ہونا موٹا نہیں ہونا تو اس کی فرانڈ سکول میں جو ہوں وہ بہت سمارٹ سے ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ وہ ذرا بلکی سی ہے ہیلڈی سی ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میں نے ہیلدی فورد کھانا ہے اس کے ان کے سکول میں جویاں آیا ایک سکول صحیحat ہوں اس نے اس کو کہا تھا کہ اس کی ہائٹ اچھی ہے نا تو اس کا ویٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے اس کی ہائٹ سے اس کی ایج سے تو اس لیے اس کو یہ کم کرے تو پھر اس نے اس بات کو کافی سیریس لیا اور ماشاء اللہ اب اس نے کافی ویٹ لوز بھی کیا ہے اور ہیلی فوڈ کھاتی ہے یعنی بلکل چوکلیٹس کینڈیز اور میٹھا تو ایسے بھی نہیں اس کو پسند تو بہت خیال رکھتی ہے کہ میں کیا کھاؤں تو یہ وہی والے بیکز ہیں جو میں ایکیا سے لے کے آئی تھی اور اس میں یہ سموچے اس طرح میں پیک کر کے تو اوپر آپ لکھ بھی لیں کہ علو سموچہ ہے یا کونسا سموچہ ہے ابھی تو میں علو والے بنا رہی تھی تو پھر میں نے اسے ہی رکھ دیا تھا اور اب اس کو ہم فریز کر دیں گے اور یہ ریسپی آپ لوگ زور ٹرائے کرنا اور آپ لوگ مجھے بتانا آپ کو کیسی لگی ریسپی اور یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ دونوں بیگ میں فریزر میں رکھتوں گی اس کے بعد بھی لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا کیا ہاؤس کو کہتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی کلیننگ تو آج کچن کی باری تھی تو سب سے پہلے یہ لیمپ کلین کروں گی یہ میرے پاس موق تھا اس کے آگے میں نے یہ نیو لگایا تھا یہ کپڑا سا اس کے ساتھ میں کچن کے یہ لیمپ اور اس طرح جالے اور سارا جو دیواریں وہ ساف کروں گی اور پردے بھی میں نے دھونے تھے یہ پردے دھوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا اور جب پردے اتارے کچن اتنا کھلا کھلا لگنے لگ گیا سب کہیں پردے لگا ہوئی نہ اور یہ رمضان کی بھی لائٹس بھی میرے لگی ہوئی تھی پچھلے رمضان کی لگی ہوئی ہم نے اتار ہی نہیں تھی تو یہ بھی میں نے کہا اتار کے ساف کر لوں اب دوبارہ لگانی ہے تو یہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ دیوار بھی ساف کر رہی تھی یہاں پہ کافی وہ مٹی سی جمع ہو گئی تھی تو جالے بگر ہے تو یہاں پہ نہیں لگتے کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ مٹی اندر نہیں آتی ہے تو اس لئے اب ساف بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ میں نے اوپن کر لیا تھا ایک سائیڈ سے پردے کا اب یہ دوسری سائیڈ سے اتار لوں گی یہاں پہ ڈبل ہمارے روڈ لگی ہے ایک وہ نیٹ والے پردے اوپر دوسرا لگا ہوا ہے تو یہ دونوں میں اتار کے دھونے لگی تھی کمرے کے بھی میں نے اتار لیا تھے میں ان کا لونٹری کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ سارے کام ہو جائے تو یہ میں نے اس لئے اب سٹارٹ کر دیا تھا میں نے کہا تھا کہ رمضان سے پہلے میں ساری کلیننگ کر لوں تاکہ رمضان میں مجھے زیادہ پھر روزے کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو ہو نہ ہو اس بار تو ویسے بھی ہمارا رمضان بہت مزے کا ہونے والا ہے انشاءاللہ کیونکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ چھے بجے کھل جانا ہے پہلے ہمارا روزہ دس بجے نو بجے کھلتا ہوتا تھا تو اس بار چھے بجے کھل جانا ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں یہاں پہ میں اپنا ٹیبل ساکھ کر رہی تھی تو میں نے کہا اس کو کر کے جو میں نیوم شیٹ لے کے آئی تھی وہ بھی اس پہ بچھا دوں اور جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کر لوں اور یہ وینڈو سے بھی ساری چیزیں جو نہیں ٹھیک تھیں وہ پہنک دی ہیں یہ سارا میں کلین کرنے لگی اور یہ جی میرا گر گیا ایک پہلے چھوڈ گیا تھا اور ایک اب چھوڈ گیا یہ میں نے لیئے تھے سرویرا جو یہاں پہ شوپ ہے یہ والے جو کینڈل والے ہوتے ہیں یہ میں کینڈل لگتے تھے لیکن میں نے اس میں اس طرح یہ اکیا سے مل جاتے ہیں گلاس کے یہ ڈالے تھے یہ بیشارہ چھوڈ گیا یہ سیچا کینڈل میں شیفٹ کر لیا دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ فلاور جو میں اکیا سے لے کے آئی تھی یہ بھی میں نے سیٹ کر لیا اور کیا سے جو کافی چیزیں لائی تھی وہ سیٹ کر رہی تھی ساتھ ساتھ کلیننگ کر رہی تھی اور یہ بیچارہ میرا ٹوٹ گیا تو اب میں دوبارہ دیکھوں گی یہ یہاں سے کان سے ملتا ہے اور یہاں پہ پردے بھی میں نے سارے تعلیے تھے ساتھ ساتھ میں لانڈری کر رہی تھی اور جس تین لانڈری ہو اس تین بہت زیادہ چیزیں میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں کہ لانڈری کرنی ہے ساتھ جو دھونا ہے وہ بھی دھول جائے اور کچن کے پردے اتار کے بہت اچھا کلین اور وہ لگ رہا تھا ساف ساف سا جیسے کھلا سا ہو گیا تھا سب کہہ رہے تھے کہ دوبارہ وہ پردے لگانا ہے ایسے بہت اچھا لگ رہا ہے نایا لوگ بھی سکول سے آئے تو انہیں بھی بہت اچھا لگا لیکن پھر میں نے وہ گریے والے بس لگا دیا تھے جو دوسرے آگے لگے تھے اور یہاں پہ پھر اب میں یہ جو دیکھ کی آئی تھی فلاور یہ میں نے سیٹ کی اس کے بعد ساری ونڈو سے یہاں پہ جو چیزیں سیٹ کرنے والی تھی وہ کی اور یہ پنک سٹاپ کا میں نے آپ سے لاسٹ بلوگ میں بھی شیئر کیا تھا ان کا فلور کلینر ان کا یہ آل پرپس کلینر اور ونڈو کلینر بھی ہے میرے پاس اور یہ دولر سٹور سے کافی اچھے مل جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ یوز کر لیا پریں جیسے مٹی جہاں پہ بہت زیادہ ہو تو بہت اچھا کلین ہو جاتا ہے کافی اچھے ہیں ان کے اس کے بعد یہ میرے پاس تھی ایک ٹریس ہی اس میں میں نے کا سیٹ کر لیتی ہوں اور یہ میں نے کینڈلز تھی میرے پاس یہ بابلز والی کینڈل بھی میں نے میو سے لی ہوئی ہیں اور یہ میں نے یہاں پہ اس طرح سیٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں اور یہ سارا اور یہ اب جو گیرہ ہوا تھا یہاں پہ میں ویکیوم پھیروں گی اور اس میں بھی میں فلاور چینج کرنے تھے پنک والے میں نے ٹی وی لاؤنج میں شفٹ کر دیئے اور ہوتا سے کچھ لاکھ ہی در کر دیا اور آپ ساری ونڈو کلین کرتے ہیں اور اس کو سیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی تو یہ دیکھیں جی فائنل لک کلین کلین ونڈو اور ابھی میں پردے لگاؤں گی پھر آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں یہ میں ہمارا ٹی وی لونج کا تو یہ میں نے وہ جو پنک فلاور تھے وہ یہاں پہ موک کر دی اور اس میں سے جو گریے گریے تھے وہ میں کچھن میں لے گئی ہوں تو یہ بھی ایک کھرد بن گیا ہے اب اس کی یہ بک میں نے لے نہیں ہوں تو کچھن جو ہے وہ کافی کلین ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ساری سیٹنگ بھی میں نے کر لیا اور جب آپ نیا نیا کلین کریں تو دلکتر دیکھیں جائیں اتنا وہ ساف لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں ویکیوم پھیری ہوں نیچے سے جو گیرہ تھا وہ سارا اس کا جو گلاس کے پیسی چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ سارا میں کلین کر رہی ہوں اور پھر اس کی فل سیٹنگ کرتے ہیں کچھن کی اور صفائی کر کے ایک آپ کو خود بھی سکون مل جاتا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ ساف ہو گیا ہے اور کافی ہے مجھے سکون ہے کہ جیسے ٹیوی لاؤنج بھی میں نے کلین کر لیا اور اب کچھن بھی کر لیا اور جو ڈرار ہو گیا رہے ہیں وہ تو میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو اس کا تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے پچھلے میں نے آپ کو بلوگ میں دکھایا تھا جب میں نے سیٹ کیے تھا اپنا کچھن ڈرار اور یہاں پہ یہ اب جو اکیا سے میں لے کی آئی تھی یہ والا جو ٹیبل میٹا یہ بچھا لیں گے اور ہمارا کچھن ریڈی ہے اور رمضان اور ہماری جو یہ چیئرز ہیں یہ بھی کافی خراب ہو گئی ہیں تو اس کے لیے میں نے شین سے کور اوڈر کی ہیں وہ بھی آئیں گے تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرا ایکسپیرینس کیسا رہا تو ابھی ہم نیوں لینے کا تو اتنا نہیں تھا تو پھر میں نے کہا اس کے لیے کور ماشین سے مگا لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ پھٹ گئی ہیں یہ لیڈر کی ہیں تو بچوں نے پھار دی کچھ کافی حصہ ہو گیا ان کو لیے ہوئے تو اس لیے یہ کافی خراب ہیں اس کے کور کے ریویور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ یہ سارا سیٹ ہو گیا میں چیزیں سیٹ کرنے لگی تھی یہ میں نے روٹیٹنگ والی ٹریل لی ہوئی تھا یہ لی تھی کلاس ہول سن سے تو اس میں ساری سوسیز کافی اچھی رہتی ہیں اور یہ ٹیشو جو یہاں پہ کافی یوز ہوتا ہے بچے کافی یوز کرتے ہیں اور یہ دیکھیں سارا ساف ہو گیا ابھی پردے بھی دھلکیاتے ہیں تو وہ بھی لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس طرح کلین کلین لگ رہا تھا اور پردوں کے بغیر بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن میں نے کہا وہ جو نیٹ والے ہیں وہ لگا لیتی ہوں اور ہمارے کچن کا گری تھی ہی میں تو اس لیے پھر میں نے جو کچن کی چیئرز کے لیے کور اوڈر کی ہیں نا شین سے وہ بھی میں نے گری مگوائے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرا ریویو کیسا رہا کیسے آئے چیئرز پہ فیٹا آئے یا کیا تھا وہ بھی دکھاؤں گی آپ لوگ کو تو آپ لوگ بتایا آپ کو میرا یہ ویلوگ کیسا لگا آپ نے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ والی سموسہ پٹی آپ لوگ ضرور یوز کرنا رمضان میں سموسے بنانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ویسے تو ملتی نہیں ہے تو ہم یہ والی یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں پردے لگا رہی ہوں مانیا میری ہیلپ کر رہی تھی اور یہ جی میرا کچن ہو گیا کلین تو یہ میراج کا ویلوگ تھا ہی آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں آپ لوگ بالکل کومنٹ کر کے بتاتے نہیں ہیں کیسا بھی لوگ لگا ساری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے تو پلیز ضرور سپورٹ کریں میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں شیئر کریں ای ریلی وانٹ کہ میرا چینل بھی گروہ کریں کیونکہ مجھے بھی لوگنگ کا بہت شوک ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں تیک کیر اللہ پیس بائی